بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے اپنے چینل الکیمیش میں آپ کا کیمیش سجاد احمد حضر حدمت ہے ون تھاؤزنڈ بزنس آئیڈیا ویڈیو سیریز کی نیکس اپیسوڈ میں ایک ویڈیو ہم نے بلیچ کی کمرشل بلیچ کی آرڈی بھی اپنے یوٹیوب چینل پر دی ہوئی ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آج اس روٹین کے بلیچ ساٹھ کے تھک بلیچ کی ایک فارمولیشن لے کے ہم آذر ہوئے ہیں اس کے انگریڈین کی طرف ہم آتے ہیں ون بے ون سکس فیفٹی ایمل جو ہے اس کے اندر ہم نے پانی ڈالا سکس فیفٹی ایمل پانی ڈالا اور اس کے اندر ہم سب سے پہلے ایک کلیننگ ایجنٹ، تھکنگ ایجنٹ، تھکنگ ایجنٹ بھی اس کو ہم کہہ دیں شیمپو بیس شیمپو بیس جو ہے وہ ان سیونٹی وہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے سیونٹی فائیو گرام یہ شیمپو بیس آپ کو اس کنڈیشن میں یہ الحمدلہ ہم سے اویلیبل ہے یہ ہم نے خود اپنی فارمولیشن سے تیار کیا ہوا ہے اور جن دوستوں کو یہ چاہیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا موبائل نمبر پہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں سیمپل ون کے جی آپ کو ہمیں ایک راس سا کنٹری فری آفر کریں گے اپنی سیٹسفیکشن کر لیں اور آج کی جو ڈیٹ ہے اس میں یہ تین سو پندرہ روپے پر کیجی کے ساب سے ہیں اور جن دوستوں کو چاہیے الحمدللہ وہوں سے دوست ہم سے لے کے استعمال بھی کر رہے ہیں اور سیٹسفائی سیٹسفیکشن لیول ان کا الحمدللہ ہے جس وقت سے وہ ریپیٹ آٹھ روپے بھی ہیں ہم سے تو یہ اس کو ہم اب مکس کریں جی یہ مکسنگ ہو گئی ون لگنس میں اب ایکشو یہ ہے کہ جب ہم شمپو بیس کو پانی میں حل کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی جھاب آیا جاتی ہے اب اس کے جھاب کے بیٹھنے کے انتظار بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ہم جو کہ ایک ڈیمنسٹریشن ابھی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی انگیڈیٹ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں سوڈیم ہائپو کلورائیٹ جو کہ ایک بلیچنگ ایجنٹ ہے ایک کلیننگ ایجنٹ ہے اور بہت اچھا ایک کلیننگ ایجنٹ ہے یہ ہی بلیچ میں استعمال ہوگا ہے ٹو فیفٹی ایمیل یا ٹو فیفٹی گرام یہ ہم نے ویٹ کر کے رکھا ہوئے یہ ہم نے اس میں لگا دیا اور اس کو بھی حل کر لیں اس کو لکھٹی کی کسی چمچے یا ڈنڈے سے ہی ہم نے اس میں جیسے ہی ہم نے اس کے اندر سوریم ہائپو کلورائیٹ لگایا تو یہ تھوڑا تھک بھی ہونا شروع ہوگی چونکہ جو سوڈیم آئینز ہیں وہ جیسے ہی اس ایلی ایس کے ساتھ ریاکشن کرتے ہیں تو اس میں تھکننگ ویسے ہی آ جاتی ہے اب اس وقت چونکہ جھاگ ہے اس کی میں اگر کسی طریقے سے آپ کو دکھا سکوں یہ نیچے جھاگ کے نیچے کافی تھک ابھی بیٹھا ہوا ہے ابھی اس میں ہم نے ٹوانٹی گرام کاشٹک فلیکس جو ہیں کاشٹک فلیکس ٹوانٹی گرام وہ بھی لگانے ہیں اس سے اور زیادہ تھکننگ آ جائے گی اس میں ہمیں نمک ڈالنے کے ضرورت نہیں پڑے گی یہ ٹوانٹی گرام ہم نے بیٹھ کر کے کاشٹک فلیکس رکھے ہوئے ہیں یہ اس میں ہم نے لگا دیئے اور اس کو مزید ہم نے مکس کر دیا حل کر دیا اور اس سے کاشٹک لگنے سے اس کی تھکننگ اور بڑھ گئی گیا مرزی کی کوئی لگا لیں اس میں لگائی جا سکتی ہے لیمن فریگرنس میں اس کو بھی دے رہا ہوں اپوکسی میٹ لیمن فریگرنس اس میں ہم نے دے دی اور اس کو مکس کر دیا اب یہ ایک بہت اچھا تھک بلیچ جو ہے وہ بلکل حضر حدمت ہے کچھ دوستوں نے انوکس پہ اور پالز پہ کشا تھا کہ سوریم ہائپوکروائیٹ جو ہے اس کو تھک کیسے کرنا ہے تو آج کی یہ ویڈیو دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ کیسے تھک بلیچ بنتا ہے تو بلیچ کا مین انگریڈینٹ سب کو جیسے معلوم ہیں وہ سوریم ہائپوکروائیٹ بھی ہے تو آج کی یہ فارمولیشن ایک پریٹیکل فارمولیشن اب تک کے لیے اتنا ہی نیکس انشاءاللہ کسی بزنس آئیڈیا کے ساتھ حاضر حدمت ہوں گے آپ سے درہاز دیں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کر لیں اور آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ دعا آسانی مالا و عاملہ فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے بھی تحقیق عطا فرمائے سلام علیکم ورحمہ